موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلى رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اماباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں اور ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر یاد رکھیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ اپنا سوال ریکارڈ کر کے اس نمبر پر جو وارسا پہنچودے اسے پر بھیجنا ہے تو آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا تحریری شکل میں لکھ کر بھیج دیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ اپنا سوال ویڈیو ہی میں بھیجیں یا کم از کم آوڈیو میں بھیجیں سوال پوچھتے ہیں بھی دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بمقصد ہو اس کے جواب کی واقعتاً آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فیری سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں لیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم و رحمت اللہ میرا ایک سوال ہے کہ ایمام کے لیے تیسری اور سوتھی راقت میں سوراپتیہ پرنا سنت ہے یا فور سے دارالعلم دیوبون کا جو ایک فتوہ ویبسٹ ہے وہاں یہی لکھا ہے کہ فورس نماز کے سوالات کی اور تیسری راقت میں سوراپتیہ پڑھنا واضب نہیں ہے وہ سنت ہے سب اس کے بارے میں کیا کہیں گے بھائی سب کا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی راقت میں سورت الفاتھیہ پڑھنا فرض ہے یا سنت ہے کہتے ہیں کسی ویبسٹائیڈ پر انہوں نے پڑھا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے سنت ہے تو اس کو لے کر بھائی سب کا سوال ہے تو دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورت الفاتھیہ کا معاملہ کیا ہے یہ حدیث ہے صاحب بخاری کے حدیث سمبر سات سو ستاون امام بخاری رحم اللہ نے اس حدیث پر جو باب بادہ وہ یہ باب و اجوب القرات لیل امام والمامون فی سلوات کلیہ کی ہر نماز میں امام المقتدی سب کے لئے سور فاتھیہ پڑھنا خیرت کرنا یعنی سور فاتھیہ پڑھنا ضروری ہے اب اس میں جو حدیث لائے ہیں وہ یہ ہے حدیث مسیح صلاح جس کو کہتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل المسجد فا داخل الرجل آپ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص اور داخل ہوئا فسل اور اس نے نماز پڑھی فسل ما علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فردہ اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا وقال اور کہا ارج فسل فانگلمتو سل جاؤ پھر اس سے نمائے پڑھو کیونکہ ابھی تمہاری نماز مکمل نہیں ہوئی ہے تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے فَرَجَعَ يُسَلِّكَ مَسَلَّا تو واپس آیا اور وہ ایسے نمائے پڑھنے لگا جیسے اس نے پہلے پڑھا تھا ثُمَّ جَعَ فَسَلَّمْ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ فَقَال پھر اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ بتایا تو دوسری بار بھی اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے کہ اِرْجَ فَسَلَّ فَإِنْكَ لَمْتُسَلِّ واپس جاؤ تم نمائے پڑھو کیونکہ تم نے ابھی نماز ہی نہیں پڑھی ہے ثلاثاً راوی کہتے ہیں کہ تین بار اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ پوچھا اور تینوں بار اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا اچھا تیسری بار اس شخص نے کہا کہ والذی بائث کا بالحق یہ قسم الزاد کی جس نے آپ کو نبی بنایا ہے اس سے اچھا نماز نہیں پڑھ سکتا فَعَلْلِمْنِ آپ ہی مجھے سکھا دیں فَقَالْ تو اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہاں پر اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ کے سوال کا جواب ہے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرِ کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہو تو تکبیر کرو ثُم مَقْرَ مَاتَ يَسَّرَ مَعَكَ مِنَا الْقُرْآنِ پھر قرآن سے جو مَا يَسَّرَ ہو وہ تم پڑھو ثُم مَرْكَ حَتَّى تَطْمَعِنَّ رَاكِنَّ اور پھر رکو کرو یہاں تک کہ اتمنان کے ساتھ تم رکو کرلو ثُم مَرْفَا حَتَّى تَطْمَعِنَّ قَائِمًا اس کے بعد رکو سے اٹھو یہاں تک کہ اچھی طرح سے تم کھڑے ہو جاؤو ثُم مَسْجُد حَتَّى تَطْمَعِنَّ سَاجِدًا پھر سزدہ کرو یہاں تک کہ اتمنان کے ساتھ تم رہا سزدہ ہو جائے ثُم مَرْفَا حَتَّى تَطْمَعِنَّ جَالِسًا پھر سزدے سے اٹھو یہاں تک کہ اتمنان کے ساتھ بیٹھ جاؤ وَفَعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا یہ کام ہر نماز میں آپ کو کرنا ہے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ ایک رکعت پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے اور ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ ہر نماز میں تمہیں ایسے ہی کرنا ہے تو اس حدیث میں باقعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تمہیں قیام کی حالت میں یعنی جب قیام ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو ثُم مَقْرَى تمہیں پڑھنا ہوگا مَا تَعِسْرَ مَا کا جو بھی تمہارے لئے آسان بعض روایتوں میں سور فاتحہ کا ذکر آتا ہے تو اس لئے اس حدیث سے بھی بہت سارے اہل علیم نے یہ استدلال کیا ہے کہ امام ہو یا مقتدی ہو کوئی بھی ہو اور نماز کی کوئی بھی رکعت ہو کیونکہ اس میں کیا ہے فی سالاتی کا کل لہا تمہیں ہر نماز میں ایسے کرنا ہے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سور فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اس لئے بھائی صاحب نے جو کہا ہے کہ کہیں پر انہوں نے پڑھا ہے کہ نماز کی آخری جو دو رکعتیں ہیں ان میں سور فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے تو یہ بات درست نہیں ہے یہ صحیح بات یہ ہے کہ ہر رکعت میں سور فاتحہ پڑھنا یہ فرض ہے ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی کیونکہ دوسری حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا ہے کہ لا صلی اللہ علیہ وسلم لم یقرہ بھی فاتحہ تل کتاب جو سور فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی تو یہ تفصیل ہے آپ کے سوال کے جواب میں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں ٹٹوالہ بنیلی سے بات کر رہا ہوں میرا لیبریٹری کا بزنے سے بلڈ ٹیسٹ ہوگا رہا ملا نمرا دو سوال ہے پہلا یہ ہے کہ جیسے ہم ڈاوٹروں سے ملنے جاتے ہیں تو ڈاوٹر کمیشن مانتے ہیں جس کے وجہ سے ہم ڈاوٹروں سے نہیں ملتے ہیں ہم وہی پیسہ عام لوگوں کو ڈسکاونٹ کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے کم پیسے میں لوگوں کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو یہ ڈاوٹروں کو کمیشن دینا صحیح ہے یا گلت ہے اور میرا دوسرا سوال ہے ایک سرے سونو گرافی وغیرہ کی مسینیں کافی زیادہ کوشلی آتے ہیں تو یہ لوگرہ پر لینا پرچیس کرنا کیسا ہے صحیح ہے یا گلت ہے بھائی صاحب نے دو سوال کیا ہے پہلا سوال ان کا بتاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی لے بھائی جائیں خون وغیرہ کا ٹیسٹ کرتے ہیں کچھ ریپورٹ وغیرہ نکالتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ڈاکٹر سے تالمیل بنا کے بیٹھیں تو ان کو کمیشن دینا پڑتا ہے یعنی ڈاکٹر ان کے پاس پیشن بھیجتا ہے تو اس پہ وہ کٹ لیتا ہے تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے کی نہیں تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے بالکل درست نہیں ہے کسی بھی ڈاکٹر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی کو بھیجے کہیں پر اور پھر پیچھے کٹ لے تو یہ خیانت ہے جھوٹ ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہاں ڈاکٹر یہ شو نہیں کرتا یہ آپ کو نہیں بتاتا ہے کہ وہاں جو آپ پیسہ پیمنٹ کریں گے وہاں سے کٹ ہوگے کچھ میرے پاس آئے گا یہ نہیں بتاتا ہے ڈاکٹر یہ جھوٹ پر یہ کاروبار چلتا ہے اس لئے یہ حرام و ناجائز ہے البتہ کسی ڈاکٹر کے پاس آپ گئے اور وہ شروع ہی میں یہ واضح کر دے کہ میں آپ کا علاج کروں گا اس کے پیسے لوں گا اگر آپ کو کہیں ریفر کروں گا تو ریفر چارج بھی ہے اس کے بھی ان کو پیسہ چاہیے تو وہیں پر وہ آپ کو بتا کے پیسہ لے لے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی معلومات ہے کوئی سرویس دے رہا ہے کوئی انفارمیشن دے رہا ہے اس کے بدلے میں کوئی پیسہ لے رہا ہے تو وہ لے سکتا ہے لیکن یہ کہ آپ کو اندھیرے میں رکھ کے آپ کے ساتھ فراڈ کرتی ہوئی ہے جھوٹ بولتی ہوئی ہے اور گلت بیانی سے کام لیتی ہوئی آپ سے پیسہ لے رہا ہے تو یہ حرام اور ناجائز ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو جن لوگوں نے بھی یہ سب کھول کے رکھا ہے ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی کٹنا دیں بلکہ ڈائریک مریض کے ساتھ وہ معاملہ رکھیں کیونکہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بھائی صاحب کا دوسرا سوال ہے یہ کہ ٹیشٹ کرنے کی کچھ مشینیں بہت مہنگی آتی ہیں ان کو خریدنا آسان نہیں ہوتا ہے تو کیا ہم لون پر اس کو خرید سکتے ہیں تو دیکھیں اس بارے میں اہل علم کے دو اخوال ہیں اگر لون ایسا یعنی قسط ہے اور اگر قسط والا معاملہ ہے اور اس میں یہ معاملہ نہیں ہے کہ اگر جو تیہ ہوتا ہے اس میں آپ نے لیٹ کیا تو آپ کو فائن لگے گا پیسہ بڑھ جائے گا اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو بہت سارے اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ قسطوں پر لے سکتے ہیں قسطوں میں اگر بڑی قیمت دے کر آپ کو کچھ لینا پڑ رہا ہے تو آپ لے سکتے ہیں قسطوں میں یعنی ایک ہی بے کرتے ہوئے کہ آپ اس سے کہیں کہ بھائی اگر ابھی آپ کوئی چیز خریدیں گے تو اس کی قیمت اتنی ہے اور دس مہینے بعد پیمنٹ کریں گے تو اس کی قیمت اتنی ہے اس کو اکثر علماء جائز قرار دیتے ہیں حانکہ بعض علماء جسے شیخ علوانے وغیرہ اس کو بھی ناجائز قرار دیتے ہیں کہ نقد ادھار کی بنیاد پر آپ قیمت میں کمی اور زیادتی نہیں کر سکتے ہیں لیکن اکثر علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں تو یہ اگر شکل ہے تو بہت سارے علماء کی نظر میں جائز ہیں لیکن اگر وہ بینک کا جو سودی قرض ہوتا ہے سودی لینے وہ شکل ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اور بینک نے وہ پیسہ پے کر دیا ہے اور آپ بینک سے جڑ گئے ہیں اور بینک آپ کو سود پہ دے رہا ہے اگر آپ نے کس تین ٹائم سے نہیں بھری تو بینک اور بڑھا دے گا سود تو یہ تو حرام ہونا جائز ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم سواب پہنچانے کون کون سا طریقہ ہے جب آپ بتا دو قرآن حدیث کے روشنی میں ززاق اللہ خیر یہ زاکر بھائی ہیں کوئیت سے سوال پوچھ رہے ہیں کی والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو انہیں سواب پہنچانے کا کون کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دے تو دیکھئے سب سے بڑا ذریعہ ہے تو خود آپ ہو سکتے ہیں کہ آپ نیک کام کریں اچھا کام کریں دعا کریں تو اس سے آپ کے والد صاحب کو فائدہ پہنچ سکتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر انسان مر جاتا ہے تو اس کی عبادت کے عمل کا سسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین کے یعنی نیک اولاد جو دعا کرے تو اگر آپ نیک بنے متقی پرہزگار بنے اپنے والدین کے لئے دعا کریں تو اس سے آپ کے والد کو فائدہ پہنچنے والا ہے آپ نیک بنیں گے تو اگر آپ کے والد نے آپ کو نیک بنائے تو اس کا فائدہ ان کو ملے گا پلس دعا کریں گے تو اور فائدہ آپ کے والد صاحب کو ملے گا تو یہ ایک بہت بہت کام ہے جو آپ اپنے والد صاحب کے لئے کر سکتے ہیں کہ مرتے دم تک آخری شانس تک آپ ان کے لئے دعا کرتے رہیں اس کے علاوہ مالی صدقہ بھی آپ کر سکتے ہیں ان کی طرف سے آپ کسی مسجد میں پیسے دے سکتے ہیں مسجد بنوا سکتے ہیں مدرسے میں دے سکتے ہیں غریب کو دے سکتے ہیں کہیں بھی آپ ان کی طرف سے مالی کوئی کام کر سکتے ہیں مالی صدقہ کر سکتے ہیں یعنی اس میں نیابت کر سکتے ہیں اس میں بعض علماء کا کچھ اختلاف ہے لیکن یہاں تک یعنی اولاد یعنی کوئی اور نہیں اگر اولاد اپنے باپ کی طرف سے صدقہ کرتی ہے کسی کو تو اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے صدقہ کر سکتے ہیں تو یہ راستے ہیں ان کے ذریعے سے آپ اپنے والد کو صواب پہنچا سکتے ہیں ان کا حج عمرہ نہیں ہوا تو آپ حج عمرہ بھی کر سکتے ہیں ان کی طرف سے وہ اگر کسی کے پیسے باقی تھے قرض تھا ان پر تو وہ ادا کریں اس سے آپ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ویراست کا جو مسئلہ ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اببہ نے ویراست میں کسی اور کا حصہ لے لیا تھا نہیں دیا جیسے اپنی بہن کا یعنی آپ کی بوا کا حصہ نہیں دیا تھا تو وہ آپ دلوا دیں یعنی اب وہ پیسہ جو آپ کے اببہ نے لیا تھا وہ آپ کے پاس ٹرانسفر ہو چکا ہے تو آپ کیا کریں وہ پیسہ اپنی بوا تک لوٹا دیں اس کے بعد آپ اس میں باتیں تو اس سے بھی امید ہے کہ اگر آپ کے والد صاحب نے ایسی کچھ غلطی کی ہے تو ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اگر غلطی کی ہے تو وہ نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے والد صاحب نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے جس کا جو حصہ بن رہا تھا وہ دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں تو یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں سب سے آسان اور سب سے زیادہ کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے دعا اپنے والدین کے لیے دعا یہ کرتے رہنا چاہیے اس سے والدین کو فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ حدیث میں جو تین چیزوں کا ذکر ہے اس میں اس چیز کو بطور خاص منشن کر کے کہا گیا او والدین صالحین یدعو لہو یا نیک اولاد جو اپنے والد کے لیے یا والدے کے لیے دعا کرے تو اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم سیکھ سب آپ سے سوال تھا کہ میں کوئیت میں کام کرتا ہوں میں ڈریاور ہوں گھر میں گاڑی چلاتا ہوں میرے پاس گھر نہیں ہے اگر میں کوئیتی کو بول کر اگر میں جکاہت مانگوں تو کہ جکاہت میں لے سکتا ہوں آپ اس کے بارے میں تفسیر سے بتاؤ میرے پاس گھر نہیں ہے تو میں سوچا کہ جکاہت مانگ کے پھر میں گھر بنا سکتا ہوں بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کوئیت میں کام کرتا ہوں میرے پاس گھر نہیں ہے تو کیا جکاہت کسی کوئیتی سے نہیں وہاں جو کوئیت کے لوگ ہیں سیٹ لوگ ہیں پیسے والے ہیں تو ان سے پیسے لے کر زکاة لے کر اپنا گھر بنا سکتا ہوں کی نماز ہے یہ بھائی صاحب کا سوال ہے تو دیکھیں اگر آپ کے پاس گھر نہیں اس کا مطلب نہیں کہ آپ مجبور ہیں یا آپ محتاج ہیں یا آپ جو ہے فقیر ہیں غریب ہیں اس کا یہ مطلب نہیں بنا سکتا ہے ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ کو گھر نہیں ہے لیکن ہندوستان میں آپ کے پاس اچھے خاصی زمینیں ہیں پروپٹی ہے زمین ہیں جائداد ہے اتنا سب کچھ ہے تو فریعہ تو نہیں کہ سکتے نا کہ آپ کے پاس گھر نہیں ہے آپ یہاں کا کچھ بھی بیش کے آپ گھر لے سکتے ہیں تو آپ کے پاس اچھی خاصی عامدنی ہے تو آپ زکاة لینے کی مستحق ہی نہیں ہے کیونکہ آپ فقیر مسکین میں نہیں آتے ہیں تو زکاة لینے کے لیے یاد رکھیں کہ قرآن میں جو آٹھ مساری بتائے گئے ان آٹھ میں سے کسی ایک کٹیگری میں آپ فٹ بیٹھیں گے تب ہی آپ زکاة لے سکتے ہیں یعنی آپ تو فقیر ہوں گے یا مسکین ہوں گے اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ زکاة نہیں لے سکتے بلخصوص جبکہ آمدن جا با چی خاصی آپ کے سینری ہے تو آپ زکاة كس ꣌ سے لے سکتے مان تم انتھلی اگر آپ اتنا کماتے کے ل grabbed ا curry ہو زکاة لیں اگر فضول خرچہ نہ کردہ آپ کی اخراجات ہو جائیں گی تو آپ کیوں زکاة لیں گے زکاة تو فقیر لے گا مسکین لنگا اگر آپ فقیر نہیں ہے مسکین ہے اگر اگر کوئی فقیر کتنی ہے صرف آپ نے یہ پوچھا ہے کہ میرے پاس گھر نہیں ہے تو بھئی گھر نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ غریب ہیں ممبئی میں بہت سارے لوگ ہیں جو میں کے پاس گھر نہیں ہے لیکن وہ کروڑ پتی بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن ان کا خود کا گھر نہیں ہے وہ قرائے پر رہتے ہیں لیکن بہت پیسے والے ہیں تو گھر نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ زکاة لینے کے اہل ہیں زکاة لینا ہے تو فقیر مسکین وغیرہ میں آپ آئیں گے تب ہی لے سکتے ہیں اور نہ آپ زکاة نہیں لے سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگرہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں شیخ آپ خیریت سے ہوں گے میرے ایک سوال ہے میں عبدالحد جھارکھن سے بول رہا ہوں اور اس سوال کی بڑی ضرورت ہے جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں بریلوی حضرات بہت زیادہ ہے تو میرا سوال یہ ہے کیا ان کے ہاتھوں سے زباہ کیے ہوئے جانور کو ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ کھلم کھلا شرک کرتے ہیں قبر پرستے ہیں مزار پرستے ہیں تو کیا ان کی یہ عقائد اور یہ عامال شریعت اسلامیہ سے خارج ہو جاتے ہیں دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اگر خارج ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے زبیہوں کو کیوں کر ہم کھا سکتے ہیں اور کیا ان کے زبیہے کو اہلی کتاب کے زبیہے پر قیاس کرتے ہوئے ہم کھا سکتے ہیں پوری مدلل جواب چاہیے فتوے دیجئے گا شیخ ورنہ تقوی کی بات تو یہ ہے کہ انسان کو پریز کرنا چاہیے لیکن اس میں فتوہ کیا ہے اصل کیا ہے وہ بتائیں گے تو زیادہ مفید ہوگا امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جواب سے نوازہ جاؤں گا یہ عبدالعہد بھائی ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کے علاقے میں خاص مسئلہ کے لوگ رہتے ہیں تو ان کا سوال یہ ہے کہ ان کا زبیہہ ہم کھا سکتے کی نہیں کیونکہ وہ کھلنم کھلہ شرک کر رہے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں تو ان کا زبیہہ ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں یہ انہوں نے پوچھا ہے دیکھیں اگر کسی کو آپ کھلنم کھلہ شرک کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو مسئلہ صرف زبیہ کیا نہیں یہ بہت سارے مسئلہ ہیں آپ اس کا زبیہ کھا سکتے کی نہیں آپ اس کے پیچھ نوا پڑ سکتے کی نہیں پڑ سکتے ہیں اسی طرح آپ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اس کی ویراست میں حصہ لے سکتے کی نہیں لے سکتے یعنی اگر ان لوگوں میں سے کوئی شخص آپ کا رشتہ دار ہے وہ مر گیا اس کے اپنے قریبی رشتہ دار نہیں دور کے آپ پر نکل گئے تو آپ حصہ لیں گے کی نہیں لیں گے اگر آپ ان کو کافر مانتے تو آپ حصہ لیں گے کیونکہ مسلمان کافر کے مال میں وارث نہیں ہو سکتا تو یہ صرف مسئلہ ایک دونے ہی ہے بہت سارے مسائل یہاں پر کھڑیں گے مسلمانوں کی قبرستان میں اس کو دفن کر سکتے کہ نہیں دفن کر سکتے یہ مسئلہ بھی کھڑا ہوگا تو بہت سارے مسائل ان پر آئیں گے تو ایسی صورت میں بہتر بات یہ ہے کہ آپ کسی کی تکفیر نہ کریں بھئی اگر آپ کو نہیں اتنا آنے تو آپ کہیں اور سے جا کے گھوست خرید سکتے لیکن تکفیر آپ کو نہیں کرنی چاہیے کہ یہ شر کرتے ہیں ہم نے دیکھ لیا کفر کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اب یہ کافر ہو گیا اب کافر ہو گیا تو اس کا زبیہ نہیں کھا سکتے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ایک شخص جو کلمہ پڑھ رہا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کنفیوز ہے وہ سمن نہیں پا رہا ہے کچھ کا کچھ کر رہا ہے اور غلطیاں کر رہا ہے تو ایسے ایک بڑا فورسس ہے اس کے بعد ہی ہم کسی کی تکفیر کا سکتے تو جب تکفیر نہیں ہوئی اس فرقے کی تو آپ کسی بنیاد پر کہیں گے کہ ان کا زبیہ نہیں کھا سکتے اس کا مطلب آپ ان کو کافر بنا رہے ہیں تو ہر آدمی کا کام نہیں ہے کہ چلتے پھرتے لوگوں کافر بنائے اس لئے کافر بنانا ہر شخص کا کام نہیں ہے کہ آدمی چلتے پھرتے کسی کی تکفیر کر دے اس کو کافر بنا دے ہاں اپنے طور سے یہ کر سکتے کہ ہمیں اتنا نہیں ہے اس لئے ہم ان کا زبیہ نہیں کھائیں گے یا ان کے پیشنمان نہیں پڑیں گے یا ان کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے یہ ساری چیزیں آدمی کر سکتا ہے لیکن یہ کہ اس کو فتوہ لگا دینا کہ وہ حرام ناجائز ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ ہم نہیں کر سکتے اور نہ کسی عام آدمی کو ایسا کرنا چاہیے کسی پر فتوہ لگا دے کہ اس کا زبیہ نہیں کھا سکتے یہ بہت بڑی جرد کا معاملہ ہے یہ بہت بڑی جرد کی بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو برحال احتیاط کی بات آپ کریں احتیاطی قدم اٹھائیں آپ احتیاط کرتے ہوئے ان کا زبیہ نہیں کھا رہے تو اچھی بات ہے ان کے پیشنمان نہیں پڑھے تو اچھی بات ہے لیکن فتوہ نہیں لگانا چاہیے ہر آدمی کو فتوہ نہیں لگانا چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں جب تک کسی کی تکفیر نہیں ہوئی تو بائی ڈی فائل کوئی مسلم ہے اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا بارتاہو کیا جائے گا اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کیا جائے گا اس کے وراثت میں اس کی بچوں کا حصہ ہوگا جب تک کسی کی تکفیر نہیں ہوئی ہے مiguous علماء کے ذریعے سے جب تک عام کا کار یہ hole ہے کہ اسے مسلمان ماننا چاہیے موسلمانوں جیسا بارتاہو کرنا چاہیے بہت عام کر سکتی ہے تو یہ کی احتیاط کی وجہ سے اس سے کر جائے کہیں اور نمائے پڑے کہیں اور شادی بھی آئے کریں کہیں اور سبیالیں یہ کر سکتے ہیں لیکن تکفیر تو نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ سجدہ تلاوت کے لیے جب کوئی آدمی نماز میں ہو جیسے جمعہ کے فجر میں سجدہ سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں سجدہ کرنے کے لیے جب وہ جاتے ہیں تو کیا اس میں رفو لے دین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے قرآن حدیث کی روشنے میں رہنمائے فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جمعہ کی دن جو تلاوت ہوتی ہے سورہ سجدہ کی اس میں جو سجدہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت رفو لے دین کریں گے اللہ وبرکاتہ جو سجدہ کرتے ہیں تو اس وقت رفو لے دین نہیں کریں گے کیونکہ اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے تقبیر کا ثبوت ہے تقبیر کہیں گے رفو لے دین کا ثبوت نہیں ہے اس لئے رفو لے دین نہیں کریں گے نماز سے باہر بھی جو سجدہ کرتے ہیں تو بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ وہ تقبیر تحریمہ ہے اس لئے وہ تقبیر تحریمہ میں رفو لے دین ہوتا ہے اس لئے وہاں پہ ہم رفو لے دین کریں گے لیکن حقیقت میں وہ تقبیر تحریمہ بھی نہیں ہے وہ تو مہج ایک سجدہ ہے وہ آدمی کرتا ہے اس لئے وہاں بھی رفع الدین کا کوئی ثبوت نہیں خلاصہ یہ کہ سجدہ سجدہ تلاوت میں رفع الدین کا ثبوت نہیں ہے اس لئے جب ثبوت نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہیے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دولا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیڑنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں یاد رکھیں اس نمبر پر قول مت کیجئے بلکہ اس نمبر پر وارسا موجود ہے اسی پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر اپنا سوال بھیجیں یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر اور کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامخصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتاوی بتانے کی کوشی کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تکاتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس اور سوالات ہیں دیکھتے ہیں اگرے سوالات سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم علیکم ورحمت اللہ علیکم شیخ سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کا دوران نماز ہوا خارج ہو جاتا ہے ہوا خارج ہونے کے بعد وہ وضو کرنے کے لئے سف سے نکلتا ہے اور وضو کرنے کے لئے چلا جاتا ہے جب وہ وضو کرنے کے لئے جاتا ہے تو وہ کسی اور دوسرے شخص سے بات کر لیتا ہے اور جب وہ وضو کر کے واپس آتا ہے تو پھر امام صاحب کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتا ہے تو کیا جو ہوا خارج ہونے سے پہلے امام صاحب کے ساتھ جتنا نماز وہ پڑھا اس نماز وہ نماز اس کا باقی رہے گا یا پھر اسے پوری نماز جو ہے ادا کرنا پڑے گا بھائی صاحب کے سوال ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے دورانے نماز اس کی ہوا خارج ہوئی اور وہ وضو کرنے کے لئے گیا اور وہاں کسی سے بات کر لیتا ہے تو دوبارہ آکے وہ نماز کہاں سے پڑھے گا بات کر لیا ہے تو کیا پہلے جو پڑھ لاتا وہ سب ختم ہو جائے گا نئے صحیح سے پڑھنا پڑھے گا یا کیا کرنا پڑھ گا تو دیکھیں بھائی نماز پڑھتے ہوئے جب درمیان میں ہوا خارج ہو جاتی ہے تو پوری نماز برباد ہو جاتی ہے وہ نماز ختم ہو جاتی ہے وہ نماز صحیح نہیں رہ جاتی ہے اس کا سبب ذکر کے طور پر اس کو ملے گا لیکن نماز اس کی نہیں مانی جائے گی نماز اس کی باطل ہو چکی ہے نماز اس کی نہیں مانی جائے گی اس لئے اس کو پھر سے نماز پڑھنا پڑھے گا دوبارہ تو اب دورانے نماز اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اب وضو ٹوٹنے کے بعد واپس آئے کسی سے بات کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں اب جب دوبارہ آکے جماعت اگر کھڑی ہے جماعت میں شامل ہو رہا ہے تو جب شامل ہو رہا وہاں سے اس کی نماز شروع ہو رہی ہے وہاں سے اس کی نماز شروع ہو رہی ہے تو بیچ میں چکی ہوا خارج ہو گئی ہے یعنی سلام کے ذریعے نماز سے باہر نہیں آیا اس لئے وہ پوری نماز جو ہے ضائع ہو گئی ہے اس لئے وہ پوری نماز جو ہے صحیح نہیں ہے نماز صحیح تب ہوگی جب تکبیر تحریمہ سے نماز میں داخل ہوگا اور سلام سے باہر نکلے گا لیکن وہ باہر نکلا ہوا خارج ہونے کی وجہ سے اس لئے اس کی نماز نہیں مانی جائے گی اس کو پھر سے نماز پڑھنا پڑھے گا نماز کو دہرانا پڑھے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا سلام علیکم سلام علیکم میرا سوال تھا جو میرے نانا ہے وہ پروپٹی ان کے باپ دادے جو پروپٹی تو وہ بیج دی ہے اور دس یا بارہ لاکھ جو بھی پندرہ لاکھ پروپٹی ہوگی اللہ عالم وہ بیج کے میری امی کو دس ہیار روپے دی ہے دس ہیار روپے میرے بری خالہ کو دی ہے کچھ ان کی بہنوں کو دی ہے اب باقی باقی پیسہ اپنے بیٹوں کو دے دی ہے اور گھر بنا کے دے دی ہے بیٹا ایک ہی ہے ان کا اور ان کو میں بولا بھی یہ غلط ہے تو کچھ بولے نہیں بات کو اگنور کرتے ہیں جبکہ حدیث قرآن سب کچھ جانتے ہیں بس آپ یہ سوال کا جواب دو اللہ حافظ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ان کے جو نانا ہیں انہوں نے اپنی جائدات بیش دیا ہے یعنی ان کے نانا کو ان کے اببہ سے یعنی نانا کو ان کے اپنے اببہ سے جو کچھ ملا تھا اس کو انہوں نے بیچ دیا اور بیچنے کے بعد ان کی والدہ کو دس آر دیا ان کی خالہ کو دس آر دیا اور اپنی بیٹیوں کو کچھ دیا ہے اور باقی سب شاید اپنے بیٹوں کو دے دیا ہے ایک بیٹے کو دیا جو ایک بیٹا ہے تو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اس بارے میں کیا ممولہ ہے تو دیکھیں یہ جو تقسیم ہے وہ غلط ہے کیونکہ اگر آپ کے نانا باحیات ہیں زندہ ہیں اور اپنی جعداد وہ باٹ رہے ہیں تو اس طرح نہیں باٹ سکتے کہ کسی بیٹی کو دس آر دے دیا اور بیٹی کو جعداد دے دیا ان کو برابر برابر تقسیم کرنا پڑے گا یہ چیز ہم یہاں سے بار بار آپ کے سامنے واضح کر چکے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں اگر اپنی جعداد باٹتا ہے تو اس سے یہ حق نہیں ہے کہ بیٹا اور بیٹی میں فرق کرے سعی بخاری حدیث نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی رہا دیس ہم بار بار اس کو سنا چکے ہیں کہ ان کے والد نے ان کے لیے حبا کیا تھا تو ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنالو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گواہ بنانے کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم نے اپنے سارے بچوں کو ایسے دیا بعد راتوں میں سب کو برابر برابر دیا انہوں نے کہا نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تو یہ ظلم ہے میں اس پر گواہ نہیں بن سکتا تو اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا حدیعہ واپس لے لیا تھا تو اس حدیث سے بہت سارے اہل علم نے استعلال کیا ہے بلکہ جمہور کا یہ استعلال ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں جائداد باٹتا ہے تو اسے برابر برابر باٹنا ہوگا وہ کم زیادہ نہیں کر سکتا ہے اس تعلق سے میرا ایک مفصل مضمون ہے میری ویب سائٹ پہ کفایتس ڈاٹ کام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری رسالہ حلو سنہ بھی بھی چھپ چکا ہے اس کی ویب سائٹ پہ بھی یہ مضمون آپ کو ملے گا مفصل مضمون ہے جس میں بہت ساری روایات اہل علم کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسئلہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بشخص اپنی زندگی میں اپنی زیادہ بارتا ہے تو اسے برابر برابر باٹنا ہوگا تو یہ دس ہزار دے دیا ان کو اتنا دے دیا لڑکے کو اتنا دے دیا تو یہ بلکل نہیں چلے گا بلکہ ان کو برابر برابر باٹنا ہوگا یہ ابھی بہت زندہ ہیں تو آپ ان کو سمجھائیں کہ آپ دو ہی کام کر سکتے یا تو جس کو جو دیا ہے سب واپس لے لیں اور آپ کی وفات کے بعد اپنے پاس ہی رکھیں ان کے وفات کے بعد جو وارسین بچیں گے زندہ شریعت کے مطالق بڑھ جائے گا یا اگر باٹنا ہی چاہتے ہیں تو سب سے واپس لے کر سب کو برابر برابر باٹیں تو یا تو واپس لے لیں اور پھر ان کی وفات کے بعد ورہست کی طور پر بڑھ جائے گا یا وہ سب کو برابر برابر باٹیں یہ دو ہی راستہ ہے ورنہ یہ گناہ کا کام ہوئے اس پر مواخضہ ہو سکتا ہے ایسا کسی کو نہیں کرنا چاہیے اور یہ ایک طرح سے بے اوقف ہی بھی ہے کہ ایک آدمی دوسروں کی خاطر اپنی آخرت برباد کرتے یاد رکھیں کسی بھی شخص کو کسی کو فائدہ پہنچانے کے لئے چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو اولاد ہی کیوں نہ ہو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہو جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو اس لئے جو آپ کے نانا صاحب ہیں آپ ان سے کہیے کہ یا تو برابر برابر سب میں باٹھ دیں یا وہ سب واپس لے لیں اور ان کی وفات کے بعد دراست کے طریقے پر وہ بڑھ جائے گا امید ہی کہ آپ کا جواب مل گیا ہو آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک بھائی صاحب کا سوال ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو اگوٹھا چوما جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے اور اگر غلط ہے تو اس کے متعلق یہ کہنا کہ ہم فضلت کے اعتبار سے احسان کی نیت سے عام جسم علماء مفتیان اور عام مسلمان سب مل کر کرتے ہیں یہ شرن کیا جائز ہے کیا احسان کی نیت سے کرنا بیدعت میں شامل ہے یا نہیں بھائی صاحب کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اگوٹھا چونتے ہیں اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بیتے ہیں تو پہلا سوال تو ان کے یہ ہے کہ کیا یہ ثابت ہے یہ قطعاً ثابت نہیں ہے کسی بھی صحیح روایت میں اس کا کوئی وجود نہیں اس لئے یہ بیدعت ہے حرام ہے ناجائز ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے سمجھ رہے ہیں تو اگوٹھا چومنا یہ حرام ہے یہ بیدعت ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہیں بھی اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا کہیں بھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ فضلت کے اعتبار سے احسان کے اعتبار سے ایسا کرتے ہیں فضلت کے اعتبار کریں احسان کے اعتبار کریں کچھ بھی کریں لیکن آپ اپنی طرف سے کوئی عبادت انجام نہیں دے سکتے آپ اپنی طرف سے شریعت نہیں بنا سکتے شریعت بنانا اللہ کا حق ہے اللہ نے یہ کام کر دیا آج تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے تو اب نیا دین کوئی نہیں بنا سکتا شریعت مکمل ہو چکی ہے اب اس میں کسی بھی قسم کے اضافے کی گنجائش نہیں ہے چاہے اس کو فضلیت کا نام دے حسان کی جو چاہے نام دے لیکن دین میں اضافے کی قطعا کوئی گنجائش نہیں ہے اگر کسی نے ایسا کوئی اضافہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے بارے میں الگ سے حدیث ہے صحیح مسلم میں جس نے کوئی ایسا عمل کیا یعنی عبادت والی کوئی کام کیا جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے اس لئے یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک میہ بیوی نے پچیس سال میری کفالت کی میری عمر چھبیس سال ہے ان کی کوئی اولاد نہیں ہے کفالتی اببہ کا انتقال ہو گیا میرا بھی اصل ماں باپ نہیں ہے کفالتی ماں اپنا گھر مجھے وسیعت کرنا چاہتی ہے کیا جائز ہے ایک بھائی صاحب کہتے ہیں کہ ایک میہ بیوی نے ان کی کفالت کی ان کی پالا پوسہ ہے پچیس سال سے پال پوس کے بڑا کیا ہے ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے اور جو شوہر تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے یہ ان کی بیوی ہے تو وہ اپنی جائداد مجھ کو وسیعت کرنا چاہتی ہے کیا کر سکتی ہیں تو دیکھئے ون تھڑ وسیعت کر سکتی ہیں ایک بٹا تین اس سے زیادہ نہیں پوری جائداد وسیعت نہیں کر سکتی ہیں وہ میہ بیوی ہیں گرچہ ان کی اپنی اولاد نہیں ہے لیکن ان کے بھائی بہن ہو سکتے ہیں ان کے باپ ہو سکتے ہیں ان کے چچا ہو سکتے ہیں چچا کے لڑکے ہو سکتے ہیں بھائیوں کے لڑکے ہو سکتے ہیں بھائیوں کے لڑکوں کے لڑکے ہو سکتے ہیں بھتیجی ہو سکتے ہیں بھتیجیوں کے لڑکے چچا ہو سکتے ہیں چچا کے لڑکے کوئی نہ کوئی تو ہو سکتا ہے تو ان کو زیادہ جائے گی ویراسط جائے گی اور وسیعت کے ذریعہ آپ کو مل سکتا ہے تو وسیعت ون تھڑ سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جو جنکہ آپ ماں کہہ رہے ہیں یہ ون تھڑ کی وسیعت کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہاں زندگی میں دیانا چاہے تو دے سکتے ہیں اگر زندگی میں دیانا چاہے تو دے سکتے ہیں اس کا معاملہ لگ ہے یعنی one third سے زیادہ دے سکتے ہیں جتنا دیانا چاہے دے سکتے ہیں وہ ان کے اوپر ہے لیکن وسیعت نہیں کر سکتے کیونکہ ویراست میں مکمل وسیعت نہیں کر سکتے one third سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے صرف one third وسیعت کر سکتے ہیں امید ہی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک بھائی لکھتے ہیں شیخ میرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بار بار خواب میں آئے تو کیا کرنا چاہیے مرنے کے بعد کوئی بار بار خواب میں آئے تو اس کا تصور بند کر دینا چاہیے دن میں اگر بار بار سوچیں گے تو خواب میں وہ بار بار آئے گا صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ خواب تین وجہ سے آتے ہیں ایک کیا حدیث و نفس یعنی دل میں جو خیالات ہوتے ہیں وہ رات میں خواب بن جاتے ہیں تو آپ سوچنا بند کر دیں دن میں تو وہ رات میں خواب میں آنا بھی بند ہو جائے گا معاملہ تو یہ آپ کر سکتے ہیں ذہن سے اس کو نکال دیں تو انشاءاللہ یہ معاملہ ختم ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ساتوے دن سے پہلے بچہ بہت ہو جائے تو کیا حقیقہ کرنا چاہیے ساتوے دن سے پہلے بچہ بہت ہو جائے بہت ہو جائے نہیں شاید یہ بہت لکھا لیکن شاید یہ لکھنا چاہتے تھے فوت ہو جائے شاید دن کے لکھنے کا مقصد یہ کہ ساتوے دن سے پہلے بچہ فوت ہو جائے تو اس کا حقیقہ نہیں بلکل نہیں ہے بعض علماء کہتے ہیں ان کا حقیقہ ہے لیکن نہیں ہے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقہ کے لئے کیا کہا ہے بچے کا ساتوہ دن تو بچے کا ساتوہ دن نہیں ہوا بچہ ساتوے دن کا نہیں ہوا اور حدیث میں کیا ہے ولادت کے بارے میں نہیں کہا بچہ نہیں بچی کے عمر سات دن کی ہو جائے تب اس کا حقیقہ رہنا ہے اور سات دن سے پہلے بچہ فوت ہو گیا تو اس کا کوئی حقیقہ نہیں ہے گرچہ بہت سارے اہل علم نے کہا لیکن اس کے کوئی دلیل نہیں ہے اس کے تعلق سے پہلے بھی تفصیل سے باتیں رکھی جا چکی ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یا خاموش رہنا ضروری ہے بھائی یہ تو بڑا ہمارا رکیت العرب مسئلہ ہے باربار اس پر بحث ہوتی ہے اور ان شاعت ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ صحیح حدیث اللہ صلحة علیہ مللم یا قرآن بفات یے تعلقیت اللہ ascult جو سور فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی اس لئے ہر شخص کو سور فاتحہ پڑھنی ہے چاہے امام ہو مقتدی ہو منفرد ہو مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو اگر وہ نمائی پڑھ رہا ہے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے سورہ فاتحہ کی علاوہ اگر قرآن کی دیگر صورتوں کی قیرت ہو رہی ہے بل جہر تو وہاں پہ خاموش رہنا ہے لیکن سورہ فاتحہ جب پڑھ جائے گی تو اسے خاموشی کے ساتھ پیچھے پڑھنا ہے خاموش تو رہنا ہے لیکن اس کو پڑھنا بھی ہے آگے بڑھتے ہیں اگرہ سوال ہے شیخ میں محمد فیاض تلنگانہ سے ہوں تلنگانہ سے ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہتے ہیں سوال ہے میری بیوی کے دو بچے ہیں اور وہ دونوں سیزر سے ہیں اور اب چار دن کا اور حمل ہے تیسرے سیزر میں ماں کی جان کا خطرہ ہے تو ایسے وقت میں کیا کیا جائے اس کا جواب دیکھیں دیکھیں ڈاکٹر سے ملے اگر صرف چار دن کا حمل ہے تو ڈاکٹر سے ملے اگر ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ ماں کی جان کے لیے خطرہ ہے تو پھر جو چار دن کا حمل ہے اس کو ضائع کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کیا ہے آپ ڈاکٹر سے ملے خود سے نہیں اور ایک نہیں کم سے کم تین ڈاکٹر سے ملے اگر تینوں کہتے ہیں کہ ہاں واقعی خطرہ ہے بچے کی ماں کے لیے تو پھر آپ یہ بچے کی ماں کی حفاظت کے لیے یہ قدم اٹھا سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ میں نے کسی کو سینڈ کیا تھا اور ہم نے کہا کہ مرید بننا تو اللہ ہے اور اللہ ہے کہ نبی کا مرید بنو تو اس نے پوچھا حدیث میں یہ کہاں ثابت ہے تو اس کا جواب دیجئے یہ صاحب نے مرید سے متعلق کچھ بھیجا ہے اور کہا کہ ہم نے ان کو سمجھا ہے مرید ورید مت بنو بننا ہے تو رسول کا مرید بنو دیکھیں یہ جو لفظ مرید جو ایک اسطلعہ ہے اس لفظ ہی کو اٹھا کے پھیک دینا چاہیے بھائی آپ مرید کیا بنیں آپ متبع بنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کیجئے کہاں قرآن و حدیث میں ہے کہ آپ مرید بنیے مرید کا مطلب کیا ہوتا بھائی یہ صوفیوں کے ایک اسطلعہ ہے اس لئے آپ جو شریع اسطلعہ ہے اس کو استعمال کیجئے کہ آپ نبی کی اتباہ کیجئے نبی کی اطاعت کیجئے عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کی اطاعت کریں رسول کی اطاعت کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے ادھا محبت کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے جو بھی تقاظیں ہیں ان کو پورا کریں ان کو آخری نبی مانیں ان سے محبت کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ زیادہ درود بھیجیں یہ کہیں لیکن یہ جو مرید وغیرہ کی جو اسطلعہ ہے جو صوفیوں کے دنیا کی الفاظ ہیں اسے علاقے یہاں پہ نہیں فٹ کرنا چاہیے امید ہی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو رسی کیا ہے قرآن اور اہلِ بیت اسے تھامر ہوگے تو گمرائے نہیں ہوگے ایسا کسی بھی حدیث میں نہیں ہے قرآن اور اہلِ بیت کو تھامر ہوگے کسی سہی حدیث میں ایسا نہیں ہے سہی حدیث میں ہے کہ قرآن کو پکڑ لو قرآن مجید کی اتباع کرو اور اہلِ بیت کا خیال لکھو یہ حدیث میں ہے کہ اہلِ بیت کے بارے میں بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی ہے کہ ان کا بھی دھیان رکھو ان کی حقوق ادا کرو لیکن ایسا میار نہیں بنا رہا ہے کہ اہلِ بیت جو کریں گے وہی حق ہے اہلِ بیت کبھی گمرائے نہیں ہو سکتے اہلِ بیت کبھی غلطی نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے بلکہ وہ قرآن میار ہے قرآن اصل میں میار ہے حق کا اور اہلِ بیت کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعقید ہے کہ ان کا خیال لکھا جائے ان کی حقوق ادا کیا جائیں گے یہ نہیں ہے کہ ان کو حق کا سچائی کا میار آپ سمجھے ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں موجود نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بہار سے ہوں شیخ دیوالی کے آفر میں شاپنگ کر سکتے ہیں کیا؟ جی بلکل کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کا توہار ہے وہ کچھ بیچ رہا ہے اور کسی وجہ سے اس نے کچھ ریائت دی ہے تو آپ شاپنگ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا اگر دانت آگے ہو تو دنٹل وائر لگا سکتے ہیں جی بلکل لگا سکتے ہیں ایک جو فطری قدرتی جو لکھ ہوتا ہے دانت کا اس طرح سے نہیں ہے آہا ٹیڑا ہے ادھر ادھر ہے اور اسے سیدھا کیا جا سکتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک بھائی رکھتے ہیں کہ میرا سوال ہے کیا ہاف پینٹ پہن سکتے ہیں دیکھیں ہاف پینٹ اگر ایسی ہے کہ گھٹنے سے اوپر کا حصہ دکھ رہا ہے تو یہ نہیں پہنا چاہئے بلکہ بعض علماء کے ندی کے اس کی گنجائش بھی نہیں ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سطر مانتے ہیں تو اتنا تو ڈھاکے رکھنا چاہئے ہاں کبھی کوئی ضرورت پڑ گئی کوئی معاملہ ہو گیا تو ضرورت کے تحت ران کا حصہ کھولا جا سکتا ہے گرچہ بعض علم نے اس کو آورا کے اندر مانا ہے لیکن پھر بھی کہا ہے کہ اس کا معاملہ وہ نہیں ہے جو اصل شرمگائے کا ہوتا ہے اس سے ضرورت کے تحت اس کو کھولا جا سکتا ہے اور عام حالات میں اس کو ڈھکے رکھیں گے اس لئے مناسب بات یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک تو یہ پوری طور سے ڈھکا ہونا چاہئے اللہ ہے کہ کوئی اہم کام پڑ گیا کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا کوئی بات ہو گی تو اکا دکا کوئی ایسا موقع آ گیا تو اس کی گنجائش رسکتیں انہا عام حالات میں ایسا نہیں کرنا چاہئے اگلا سوال یہ ہے کہ چھ سات لوگ ہو گئے ہیں آمین بولنے والے ان کو دکت ہوتا ہے یہ بہت ساری تفصیل انہوں نے پیش کی ہے کہ کسی مسجد میں جو وہاں پہ حلیدیس لوگ نہیں ہیں تو چھ سات لوگ گہر حلیدیس سے وہاں جاتے ہیں اور آمین بولتے ہیں تو ان کو دکت ہوتی ہے اور اس کے اسے جھگڑا ہو رہا ہے فساد ہو رہا ہے تو بھائی آپ سب مل کے چھ سات لوگ تو اچھی خاصی تعداد ہے چھ سات لوگ مل کے مسجد بنا لیں اگر وہ آپ کو آمین نہیں بولنے دے رہے ہیں آپ کو رفولدین نہیں کرنے دے رہے ہیں آپ کو سنت کی مطابق عمل نہیں کرنے دے رہے ہیں تو آپ دوسری مسجد بنائیں دیکھیں بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اہلیدیس جب کوئی مسجد بناتے ہیں کسی علاقے میں اور پہلے سے وہاں آناب کی مسجد ہوتی ہے تو وہ آبجیشن کرتے ہیں بولتے ہیں یہ مسجد ہے پھر کیوں مسجد بنا رہے ہو ارے بھائی اگر وہ مسجد کافی ہے تو آپ اس میں آمین بولنے دو اس میں رفولدین کرنے دو آپ بولتے ہو کہ نہیں یہاں پہ آپ آمین نہیں بول سکتے رفولدین نہیں کر سکتے تو بھائی دوسری مسجد تو بنائیں گے وہ تو یہ جو چھ سات لوگ ہیں اچھی خاصی تعداد ہو گئی ہے اگر آپ کو حدیث پر عمل نہیں کرنے دے رہے ہیں آمین نہیں بولنے دے رہے ہیں موقع آپ حضرات کو ملے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے لئے آسانی فرمائے آمین اگلا سوال ہے جس جگہ پر سنت نماز پڑھتے ہیں اس جگہ پر فرض نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر جگہ بدل کر پڑھنا چاہیے پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں کہیں پر آپ نے سنت کی نماز پڑھئی ہے اسی جگہ پر آپ فرض کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہماری معلومات میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر کہیں پر آدمی نے سنت پڑھ لیا ہے تو وہاں پر فرض نہیں پڑھ سکتا یا کوئی آدمی جو اسے زہر کی نماز جس کی چھوٹ گئی وہ جا کے پڑھنا چاہتا ہے مسجد میں یا گھر پہ تو ایک ہی مسئلہ پر وہ سنت فرض دونوں نہیں پڑھ سکتا ہے تو ایسی کوئی بات ہماری نظر میں نہیں ہے وہ ایک ہی مسئلہ پر سنت بھی پڑھ سکتا ہے اور فرض بھی پڑھ سکتا ہے ناظرین وقت ہو چکا ہے یہیں پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنی سوالات بھیلنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہرہ اسی نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنی سوالات بھیل سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو کے شکل میں آئیں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے سوال پوچھتے بھی دھیان نہ کھیں آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بمقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کو جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین نیسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کشاور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں جناب اکبر اسحاق مادرے نے پورا تعوون کیا ہے دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں